ہیلو کون جناب عظیم ٹینگری عظیم ٹینگری یہ کون ہے اور کرتا کہ اکری میں روٹیاں تو نہیں کھاتا دنیا کو ہر وقت سورج کے گرد گھماتا رہتا ہے بس کر دے اتنا مت گھما کے دری اکل ہی گھوم جائے اور ویسے وہ گھماتا کیوں ہے کتنی تنخواہ لیتا ہے گھماتا ہے تاکہ وہیں سوٹھیں اور نئی طاقت کے ساتھ اپنی جنگ دوبارہ شروع کریں کہنا کیا چاہتا ہے سٹک تو نہیں کی تیری یا پھر تیرے خانوں کے ہان نے تیری کالی آنکھیں دے کر تیرا دماغ بھی کالا کر دیا دیکھو میں دوبارہ آگیا اب یہی تو اصل مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا لیکن تیرا یہ مسئلہ نہیں حل ہونے والا مرنے والا روحیں بھی مجھے مارنا نہیں چاہتی لیکن مرگن نے تو مجھے بتایا تھا کہ نویان کا چھوٹا پانچ چال کا بھائی بھی اسے ہر روز بلنے سے مارتا رہتا ہے یعنی مار مار کے تیرا آٹا پناہ دیتا ہے اور تو بول رہے روحیں نہیں مار سکتی مجھے روحیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ ابھی تم سے میرا حساب پورا نہیں ہوا کونسا حساب کتاب دنڈا مار کے سر توڑوں گا کیونکہ پانچ روپیر میں تجھے پچھلے مائنے دے دیئے تھے اور ہر روز ڈنگ ڈونگ ببلے کون کھاتا تھا اس لیے تو یہ حال ہے تیرا تم مجھے زمین میں دفن کرنا چاہتے تھے ہاں ہاں کیونکہ تُو نشہ کرتا تھا نویان ویرس اتنی تیزی سے پھیل لاتا جتنی تیزی سے کرونا بھی نہیں پھیلا اسی وجہ سے میں تجھے بالٹی مار کے بیوش کر کے دفر کرنا چاہتا تھا لیکن زمین نے بھی مجھے قبول نہیں کیا زمین تم جیسے ملون کو قبول کر بھی نہیں سکتی نویا اسی وجہ سے لوگ تجھے بڑے سے کھٹے میں ڈال کر آگ لگانا چاہتے تھے تمہاری زبان بھی تمہاری تلوار کی طرح تیز ہے ارتر اور تیری سوئی و یانگوں کی طرح تیرا دماغ بھی سویا ہوا ہے یہ بتاؤ کہ کیوں آئے ہویا تو خامہ کالی بلی ٹائم بیس کر رہا ہے میرا یہاں کرنے کے آیا یہ تو بتا یا پھر تو حالیب آدمی کو دیکھ کر اسے اپنے نشے وشے کے پیسے اگھٹے کرتا ہے سب سے پہلے تازیت قبول کرو کیوں اکتہ ہان کی اوپر کے ڈکٹ کٹ گئی اگر ایسا ہے تو عبد الرحمان کو کال کر کے دو مٹھائی کے ڈبے مانگوا معلوم ہوا کہ حالیمہ سلطان فوت ہو گئی کیوں تیرا اسے کیا کام ہے تو ارطرول کا چاچا لگتا ہے یا پھر مامو لگتا ہے بہادر خاتون تھی اغدائی خان اور سلطان کیا چاہتے ہیں مجھ سے جلدی سے بتا دے ورنہ تیرا ارطرول ابھی گلہ گھوڑ دے گا کالی بلی ویسے بھی آج تو اکیل آیا ہوئے ارطرول کو یہی چاہیے تھا خانوں کے خان اغدائی خان نے کیف کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے وہ ہر چیز پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اسے جلدی سے ہاتھ لیک اسے بول تو چبل چور ہے صرف چبلوں پر قبضہ کر سکتا ہے اسے بول ہمت ہے تو یہاں لیکن میں چلا جاؤں گا ارطرول سے فیز کرے آدھی دنیا پر ہماری حکمرانی ہے ارطرول آنے والے وقت میں پوری دنیا پر ہماری ہی حکمرانی ہوگی یہ کہہ رہا ہے ارطرول اگر یہ سچ ہے تو بتا اس کا میں چپل مار کے دماغ کو سن کر دوں اب یہ باولے ارطرول کو بتا دے یہاں کیوں آیا ہے ورنہ ارطرول غصے میں آکھ کرگت کو تیرے اوپر بٹھا دے گا سلطان غیاس الدین کے پاس عظیم اغدائی خان کے حکم پر قاسد بن کر گیا تھا میں تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ معلوم ہے معلوم ہے ماں تو نے کچھ چورایا ہوگا روٹی جو رائی ہے یا پھر انڈا پراتھا یہی نہ سلطان نے خان کے حکم کی دعات کرنے کی حامی بھر لی ہے یہاں اطاعت کی حامی بھر لی یعنی اس کے ہاں سے اب بھی روٹیاں بنی گی اس لیے تو ارطرول کو غصہ آ رہا ہے لیکن کم سن سلطان اغدائی خان سے کوئی درخواست کرنا چاہتا ہے درخواست یہی ہوگی کہ صبح کے کھانے میں پراتھے کے ساتھ انڈا ہو اور دوپیر کو میں بریانی کھوں گا اور رات کو میں دوبارہ سے چائے پیوں گا لیکن ملائی ٹھوک کے چینی کم کر کے اور وہ درخواست خان تک لے جانے کے لیے اس نے اپنا قاسد تمہیں منتخب کیا ہے ٹھیک ہے میں چلوں گا لیکن ایک شرط پر پہلے سلطان کو ایڈوانس میں بتا دیں کہ وہاں سے جو پراتھے بنیں گے اس میں آدھا حق میرا ہوگا تو پھر تیار ہو جاؤ ایک لمبے سفر پر ہم دونوں ایک ساتھ روانہ ہوں گے ٹھیک ہے میں تیار ہوں گا وقت پر پہنچ جائیں اگر نہ پہنچا تو کان کھینچوں گا ٹھیک ہے تو دوستو جس جس کو یہ ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمیٹ اور سبسکرائب لازمی کریں تو دوستو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن بھی لازمی دوبائیں تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی آپ سب کو میری طرف سے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ